انسان کی زندگی میں اچانک ہونے والے کسی بھی حادثے کی صورت میں اسے بروقت بھی سہولت درکار ہوتی ہے لیکن امرجنسی کی صورت میں مکمل سہولت نہ ہونے پر پاکستان میں متعدد افراد ایسے ہوتے ہیں جو ایمبولنس میں ہی دم توڑ جاتے ہیں پاکستان میں امرجنسی کے شعبے میں انتہائی اہم قدم اٹھانے والی ڈاکٹر سنیا خان غوری پہلی پاکستانی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے برطانیہ سے شعبے امرجنسی میں آلہ جو ترین ڈگری ہوتی ہے وہ حاصل کی ہے اس کے ایگزیمز انہوں نے وہاں سے دیئے ہیں کورس انہوں نے پاکستان کے اندر ہی مکمل کیا تھا ڈاکٹر سنیا ہی وہ واحد پاکستانی کیوں ہیں جنہوں نے اس شعبے کو سنا باقی ڈاکٹرز کیوں نہیں اس طرف آتے یہ ہم جانیں گے اور ڈاکٹر سنیا کو مبارک بات بھی دیں گے اس بہت شکریہ اسلام علیکم ڈاکٹر سنیا خان غوری سلام علیکم اسلام thank you so much for having me on your show میں آپ تھوڑی سی روزاہت کرنا چاہوں نہیں کہ پاکستان میں بھی امرجنسی میڈیسن ٹرین ڈاکٹرز ہیں لیکن میں وہ واحد پاکستانی ہوں جس نے فیلوشپ آرل کاللج پر امرجنسی میڈیسن کے دگری ہاتھل کی ہے اس طرف لوگ نہیں آتے کیونکہ لوگوں پر اس بارے میں اویرنس نہیں ہے کہ یہ ایک نئی سپیشیالٹی ہے اور ان کا خیال یہ نہیں ہوتا کہ یہ اپنی ڈومین میں اپنی ایک پوری فینڈ ہے ان کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی بھی میڈیکل آفیسر جو ہے وہ امرجنسی ڈیل کر سکتا ہے جبکہ یہ تاثر غلط ہے امرجنسی میڈیسن سپیشلس بہت ٹرین لوگ ہوتے ہیں ایک انچینسی ٹریننگ پرگرام سکتا ہے اور پھر بھی وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی امرجنسی کو ڈیل کر سکیں بالکل صحیح اوکی تو اب ہم آپ سے جو ہے مختلف جس طریقے کی آپ ہمیں ایڈوائز دے سکیں گی گائیڈنس دے سکیں گی کہ امرجنسی کی جو شعبے ہیں وہ ہسپتالوں میں کیسے ہونے چاہیے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور لوگوں کو امرجنسی میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی ہم پوچھیں گے لیکن پہلے ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو ایسی کیا امرجنسی تھی کہ آپ نے امرجنسی کے شعبے کو چن لیا یہ ایک اچھا سوال ہے میرے خال پہ جہاں بر باست آپ کیسی کے علاج کر سکیں اور جان بچا سکیں یہ بہت بڑا کام ہے اور خاصہ پہ ایک فیملی انسیدنٹ تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ میں اس پیل میں جاؤں گی میری دادی کی جیتوی تھی جب ان کو ہم لوگ ناران گئے رہے تھے فیملی وزید پہ اور وہاں پہ بنیالی سے بھی سہوریات نہیں موجود تھی میں اوکسجن سکتی تھی بہت like it was very traumatic for the family اور that was the point that I decided that I would like to become a doctor that would care for patients who need the care at like who urgently need care اچھا سہی تو اب اس پورے شعبے میں جب آپ نے یہ تعلیم حاصل کی تو کیا کیا آپ سیکھتے ہیں اس امرجنسی میڈیسن والے شعبے میں امرجنسی میڈیسن میں جو سب سے امپورٹن سکلز ہیں وہ resuscitation سکلز ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک بندہ اگر کارڈی کریس کے ساتھ آتا ہے تو آپ نے اس کو ریوائید کیس طریقے سے کرنا ہے اس کے علاوہ جسی بھی لائیس ٹھیکننگ امرجنسیز ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا کسی کو خالج پاک آیا ہے یا کوئی چوکن کے ساتھ آیا ہے گراونڈنگ کے ساتھ آیا ہے برنز ہیں الیکٹرک انجریز کے وکٹم یہ سارے جو کے لائیس ٹھیکننگ امرجنسیز ہوتی ہیں ان کو دیل کرنے میں مہارت حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جسی بھی باقی سپیشالٹیز ہیں جیسے ارتوپیڈکس ہے پیڈیاترکس ہے اینسٹیویا ہے ڈائنی آپس ہے ان سب کی جو امرجنسی کیسز ہوتے ہیں ان میں دیل کرنے میں ہم مہارت حاصل کرتے ہیں تو یہ ہم ہر روٹیشن اس نحوال سے کرتے ہیں کہ ہم امرجنسیز کو دیل کرتے ہیں اچھا تو ڈکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگ نون امرجنسی میٹرز کے لیے بھی امرجنسی وارڈ جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں باقی وارڈ میں پہ ڈاکٹر ملے نہ ملے تو یہ ہی امرجنسی میں گھس جاؤ انگلی میں کٹ لگ گیا تو امرجنسی میں چلے جاؤ فریکچر ہو گیا تو امرجنسی میں چلے جاؤ مطلب کیا یہ ڈاکٹرز باؤنڈ نہیں ہوتے کہ وہ امرجنسی ایکسیڈنٹس ٹراوما پیشنٹس کو ہی اس وارڈ میں ٹریٹ کریں اور باقی ہاسپیٹل میں جو وارڈ اور جس چیز کے لیے بنا ہے باقی پیشنٹس کو وہاں دیکھا جائے یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ یہ اس طرف لے کے آتے کہ ہم امرجنسی دپارٹمنٹس میں ٹریاج کا سسٹم لے کر آئے ٹریاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس مریض کو دیکھیں جس کو فرٹیکل ہے اور جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ امرجنسی دپارٹمنٹ کے دوازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں تو لوگوں کو انسکیجوری کیئر کا ایک آسان رستہ مل جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں کی کیئر ایمپیئر ہو جن کو اس کی زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے مائنرز وارڈ میں لیکن ان کو ویٹ کرنا پڑے گا اپنی ٹرن کے لیے دوشرا ہے یہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ امرجنسی کسی کے لیے بھی کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ وہاں پہ بیٹھا ہے اور ڈاکٹرز ہیں وہ یہ ایس ایس کریں گے کہ کس کو پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے اور کس کو بعد میں اور یہ ٹریاز کا سسٹم جو پاکستانی ہسپیلوز اور امرجنسیز میں ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے اور اس میں میرا فوکس ہوگا اچھا اچھا اور اگر سسٹمز کے ہم بات کریں کون سی ایس ایس سسٹم ہے جو کہ آپ نے چکے وہاں جا کر امتحان دیا وہاں پر کون سی ایس سسٹمز ہیں جو کہ ایمپلیمنٹڈ ہیں اور یہاں پر وہ نہیں ہیں اور یہاں اگر انہیں ایمپلیمنٹ کیا جائے تو جو ہمارے امرجنسی کیا رہا ہے وہ کافی بہتر ہو سکتی ہے سہرے سہرے سنسل پری ہاکپرل کیا روگا جس میں ایک سینٹرلائز کماند سسٹم ہوتا ہے جہاں پر کوئی بھی جب ٹراما ہوتا ہے یا حادثہ ہوتا ہے وہاں پر کال آ دیئے وہ اس کو اسی کال پر گائید کرتے ہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور اسی بات ایمپلنس دسپچ کرتے ہیں ایمپلنس میں جو ہے ٹرین املا موجود ہوتا ہے ان کے پاس کو رساسیٹیشن کے ایکوٹمنٹ جس سے وہ یہ کام جس سے وہ پیشنٹ کی اون سپسٹ ایسسمنٹ کر کے اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ پری ہاسپلال میڈیسن نے ریٹریول کا بھی سسٹم ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان میں بھی دور دراز علاقے ہیں جہاں پر اس سر کو ذریعے آپ نہیں پہنچ سکتے تو ہیلیکاپٹر سسٹم کے ٹرو وہ اپنے مریضوں کو لے کر آتے ہیں دیورنگ ٹرانس پر ان کو ایمرجنسی سرویسز پروائید کرتے ہیں ہاں سپسٹر میں ہانڈ اوگر کرتے ہیں یہ سسٹم بہت بیل اسٹیبلش ہے اور اس کی پاکستان میں اشد ضرورت ہے ٹھیک ہے برطانیہ میں ڈرکٹر صاحبہ کیا پریکٹسز ہیں ایمرجنسی سرویسز یا شعبہ حادثات جس کو پاکستان میں عام طور پر کہتے ہیں وہاں پر بیس پریکٹسز کیا ہیں جو پاکستان میں ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی پاکستان کے لحاظ سے ابھی کیونکہ ایمرجنسی کیر بہت پرگمنٹڈ ہے جن ہاسپرلز میں ایمرجنسی میڈیسن ٹریننگ کی سہولیات موجود ہیں جو کہ پیلیٹڈ ہیں وہ تو اپنا کام بہت خوبی انجام دے رہے ہیں لیکن مجوریٹی اور حاصل پر اس میں پروٹوکالز نہیں بنے وے کہ اپنے رسلات اگر کوئی مریض آدھتا آپ نے کس طریقے سے رسلات سے رسلات سے رسلات کرنا ہے یا پر کوئی اور ایمرجنسی آتی ہے فر ایمپل اگر 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 جس میں ایک دم کوئی اگر بلاس ہوتا ہے بیشنا کینجی ہوئے کہ 10 20 30 40 مریض ایک دم سازت ہیں ہمارے وہ پروٹوکالز نہیں بنے وے کہ ہم نے جو مریض ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے ان کو کس طریقے سے جلدی بھیج سکتے ہیں اور یہ جو نئے آنے والے مریض ہیں ان کو ہم کیسے دیل کریں گے اس کے لابہ دزاسٹر میڈیسن کا ایک کامپننٹ ہے کہ آپ اس وقت برواق فیلڈ میں کس طریقے سے ان تارے لوگوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں تو ایمرجنسی میڈیسن ایک بہت ویسیلڈ ہے اس میں بہت سارے کامپننٹ ہیں اور پاکستان ہر کامپننٹ میں بھی بہت تیچھے ہیں چلیں لیکن آپ جیسے ڈاکٹرز ہیں یہ آگے بڑھ جائیں گے ہم جی میں صرف ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہماری جو عام عوام ہے اس کو آپ کوئی ایسے ٹپس یا گائیڈنس دے سکیں گی کہ جو کہ اگر کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ ہو تو ان کو پہلی دو یا تین چیزیں کیا کرنی چاہیے ان کو سب سے پہلے میرے خال سے ایمبلن سرویس کو کال کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کو سیف کر سکیں دوسرا یہ کہ اگر تو سی پی آر سی پی آر ایک بنیادی سکیل ہے جو کہ ہر شہری کو آنا چاہیے اور اس کے لئے آن لائن کلاسز اور ورکشاپ کل کافی موجود ہے پاکستان میں بھی جو کہ وہ سائن اپ سکتے سکریم بھاتی سکتے سکتے بھاتی 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 سکتے بس سکتے بھاتی سکتے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ فالش ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ ہسپیلوز میں یہ سرویسز موجود ہوتی ہے کہ وہ جو خلوٹ یا رکاوٹ ہوتا اس کو توڑنے کی میڈیسن دے سکتے ہیں تو یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ کسی کو فالش کے سمٹمز آتے ہیں تو آپ کو بروقت ہسپیلوز پہنچا ہے